اور ہمارا بھارک بہت شانتی والا پیارا ملک ہے ہمارا ملک ہندوستان ملک ہندوستان کے لوں خراب نہیں ہے بھارک کے لو خراب نہیں ہے بھارک پر حکمرانی کرنے والے اور بھارک پوچھلانے والے اور اپنے انگلیوں کے اشارت پر مچانے والے لو خراب بھارک کا کوئی بھی ہندو اور کوئی بھی مسلمان جنگا نہیں چاہتا فساد نہیں چاہتا ہے دہشت کردی نہیں چاہتا ہے دہشت کردانا جملے واضح کا دور خطر ہو چکا ہے دلی میں ہونے والے چناؤں نے یہ ثابت کر دیا ہے بہت زیادہ بھرکانے کی کوشش کی گئی بہت زیادہ بہتایا گیا بہت خطرنا جملے استعمال کیے لیکن دہلی کے لوگوں نے اپنے بورٹ سے استابت کر دیا ہے کہ ہم دہشت کردی والی ہم دیش کو خراب کرنے والی سیاست نہیں چاہتے ہیں ہم اس ملک کے اندر ہم موامان چاہتے ہیں بنگال والوں بہت جلدی تمہارے یہاں پر بھی چناؤں کا دور شروع ہونے والا ہے آپ سے بھی مجلی مزارش ہے کہ آپ اپنے بورٹ کی طاقت سے استابت کر دو کہ ہم اس ملک کے اندر دہشت کردوں کے ساتھ نہیں ہیں ہم آتنگادیوں کے ساتھ نہیں ہیں اس ملک میں نفرت کھلانے والوں کے ساتھ نہیں ہیں ہم اس کے ساتھ جو اس دیش میں محبت کا پیغام دیتے ہیں فریم کا پیغام دیتے ہیں ہندو مسلم سے قیسائی ساتھ کو ساتھ ساتھ لے کر چھتے ہیں پوری دنیا آپ کے بورٹ کا انتظار کر رہی ہے اور بنگال کے ریلٹ کا انتظار کر رہی ہے میں اپنے وقت میں آؤں گا انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو علم سے نوازے حافظ بنایا ہے اب ساری زمدہ داری اس بچے کی اوپر خود آئیت ہو جاتی ہے قرآن اس نے اپنے سینے میں محفوظ تو کر لیا ہے اب یہ قرآن کو کتنا محفوظ کر سکتا ہے اور اس قرآن کی کتنی حفاظت کر سکتا ہے یہ خود اس بچے کی زندگی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ نے ان کے حوصلہ بزائی کی تو انشاءاللہ یہ بچہ ایک دن دیش کے اندر بہت بڑا عالم بھی بنے گا اس ملک کا عالم بھی بنے گا اور انشاءاللہ اسلامی تعالیمات سے اس ملک کو اس دنیا کو روشنات بھی کرائے گا ہماری نیک دعائیں اس بچے کے ساتھ ہیں اس کے ماں باپ خوش نصیب ہیں اللہ تعالیمات کے دن حافظ قرآن کے باپ کے سر پر سونے کا تاج رکھے گا جو صورت سے زیادہ روشن ہوگا اللہ تعالیم و تعالیم سے دے گی دعا ہے کہ اللہ اس بچے کے ماں باپ کی زندگی میں برکر اتا فرمایا ان کی روزی روٹی میں برکر اتا فرما اور اس بچے کے علم سے اس کے ماں باپ کو بھی عزت اتا فرما اور اللہ اس مدرسے کی بھی دن دونی رات جوہنی طرح کی عطا فرما مدرسے کے پڑھانے والے آساتذہ کی حفاظت فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہمارے دیش کی حفاظت فرما کنی چد شکروں کے بعد میں آپ سے رکھتا بڑھتا ہوں اس عمیر کے ساتھ میں انشاءاللہ میں اپنے وقت پڑھاؤں گا اور آپ یہاں پر ملیں گے اور ہمارے خطاب کو بھی سنیں گے اب الگلام کا خطاب سنا ابھی ہمارے مولانا قلازی یہ عزیز الرحمن صاحب اس طرف کی حفظ اللہ بھی تشریف لات چکے ہیں ابھی ان کا خطاب ہوگا آپ ان کے خطاب کو بھی سنیں اور سننے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ سننے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرما السلام علیکم ورحمت اللہ